غیب کی طاقتہ ہیں ان کے کنگے کوئی نہیں پردیا تو جاندہ ہے تو ہیک کو جاندہ ہے اور کسی نہیں طاقت کوئی نہیں تبیانت الجنو اللہ کا ہنو یعلمون الغیبہ مالا بسو فیلازاد المحیم جدو ویکیاں ڈھتھا ہویا حضرت بے وجود لو تے پٹھنے پٹھنے پٹھے آئے حالوے ہائے ماں سا دی مر جائے جسانیوں کا دے پردیا بے وہیچ دا پتہ بے اندہ غائب دا پتہ اندہ تے ہمیں عذاب تیسی کیوں گے افتار رہے گئے کیا یہ ساکوٹ پیٹے کر کے سارا ایک تیار کر دے رہے مسجد اگلیا اتا تے بنیاداویں لوٹ لات کے لائے جاندے پر کی کر یہ پردیاں ہی چودے کھڑا لکاہو رے سنننوالکاہو رے ساری کائناتیں لگاوے جیدے جن میں مدر پردیاں چودے کھڑا لکاہو رے چلو کاملے مسئلے کے پہنچتے پترہ گیا ہے اچھا یہ کیا کانون جب موت آگئی ہے اللہ کریم فرمان دل دے ان میں کھڑا رہے تا مسئلے دا پتہ کسے لگنا کو نہیں کہ کی تا اللہ نے دا بطل عرض تاکنوں میں ساتا ایک سوی دا کیرہ دیمک دا کیرہ گھوڑ دا کیرہ اللہ نے پیدا کیتا توجہ ہے اور کیا کدرت رکھیا ہے کانون تلابی ہو گئی ہے گھوڑا کیرہ پیدا کرتے اللہ نے اس دھی سوی دیمک دا کیا تھوڑا تھوڑا سوٹا حضرت شریف دا ایک احمد خرچنا شروع کرتے پولا کردے پیغمبر دا وجود والنا جانوی پیغمبر دے حالانکہ لکڑی گانو وجود دا کھانا زیادہ آسان سے مگر اللہ نے ثابت کر دیتا دیرے پیغمبر دا وجود نبوت دی منزل ہوئے نبوت دا محبت رہا ہے نبوت دا مرکز رہا ہے اس وجود دنیا دی کوئی چیز گزد نہیں پہنچا سکتے اس لئے اللہ فرمایا اوہ سوی دے کیلیا تم جے کھانے کے ایسے سوپے نوکھا پیغمبر دے وجود والنا جانوی نہیں سمجھے لگ دی کوئی ہے اے ہے خود در تو شاید حالانکہ مرے ہوئے آدمی دا وجود جڑا اٹیلے مکورے کھاندے نہیں کیلئے کھاندے اللہ فرمایا دا کانو اوہ ہے مگر اے ہے پیغمبر دا وجود اتھے میں اپنے قبرت ظاہر کرنی لکڑتے کھانے اسیوں بھی مک پیغمبر دا وجود مبزد نہیں پہنچا سکتے اے ہنگام بھی ہے ضرورت دے تیم پہ اے لے گی ہر بندہ کہ میں ولی ہے تو میرا وجود بھی نہیں کھانا وہ میں کتے ہی کھا جاؤں گے پیغمبر دا مقام الگ گے اتھے قدرت بھی چل رہی ہے اور قانون بھی چل رہا ہے قانون اپنے جدتے پورا ہے کہ بہت دے بعد کوئی چھوٹا یا بڑا ہے پیرے یا فقیرے ملہ یا پیرے پیغمبر ہوتی ہے کوئی کائنات دا فرد مرن بے بعد اپنے اپنے میں سبھال سکتے تیری دری کور سنے کہ سمجھا دیتے اور اس مذہب کوئی شاکھ ہے قرآن پاک دے بیانوں کوئی شاکھ ہے تیجیرہ نامننگ دے کافر ہونے کی کوئی شاکھ ہے یہ حسن شاکھ القرآن دا تیجیرہ نامنگ دے بیانوں کوئی شاکھ ہے تیجیرہ نامنگ دے بیانوں کوئی شاکھ ہے دیا ہویا تے آسرا ختم ہو گیا آسریا تو بغیر کھڑا کرنے والا کون ہے تے پر گیا دے چوئے کھڑ والا کون ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے پوچھیا ماتل کا بے یمین کا یا موسیٰ اے تیرے حکمت کے لی شائع و موسو کر لگے جناب ہی یا آسا یا میری ڈاغے اے میرا سوٹا شریف پیغمبر دی ہر شائع شریف ہوں گی اے سوٹا شریف آتا وکہ علیہ تھاک پوگا تو میں ڈھاسنا لاکے پیک لاکے بھی کھڑا ہونا اللہ فرمان دا ہے ما مسانا ملیوں آسانو تھکا اٹھا بھی میاں دیا آسانو پیکا لیڑ بھی ضرورت ہی نہیں لا یعود الحفظ ہونا آسمان کے زمین تھنیا دے بغیر جدو میں تکا دے لا تے ماں تھکڑا مینی آسانو پیکا ہاں اور کوئی جیندہ تے بھا میں مر گیا ہے او دنیا تھکا بھتا تے آجان دیاں تے جیڑا تھک جاوے او جان سکڑا مینی جیڑا نہ جان سکڑے او بھیک سکڑا مینی جیڑا نہ جانے تے نہ بھیک او الہ ہو سکڑا ہی نہیں جیڑا ایلا نہ ہوئے تے اللہ بھگر کو خدا ہو سکڑا ہی نہیں توجہ ہے نا خر راک جددگ پہ حضرت صاحب تبینہ تل جنہ کھول گئی گل جنہ دے سامنے آپ نے نوٹے چھتر مارے لگے کہنے ہائے ہائے ایسا بڑے بدبختیں ایسا بڑے کمی میں آئے اگر سریاں دکانہ چلی ہوئی ایسا اتنا والے ہی سرے کلوئی صاحب کرا دے سار پیر ہی سرے سارے تے چل دے سار تو ہی نا سہی اللہ کر دے دوام فلانے جنہ والی سرکارے فلانہ خرکارے فلانہ بیکارے کہ کھولو چلو جی ایسا نال سانو پیارے بندیاں دا بڑا دلدارے اللہ فرماندہ اللہ تیرا بھی بڑا کہارے جدہ تیرا مکان نہ ہویا تینا قدرہ نہیں انتظارے تینا ظلفکارے ساری کائنات اج پائے جائے گا بگاڑے ایک سوارے تے کہ اللہ دے ہتھ لے چے ایسا ستے بندیاں قرآن پاک دے بیان جینا سنے انگلی سے نگمہ محمد بھی سباہم تے اعتبار کرو اللہ فرماندہ اللہ فرماندہ ایک کام تے پاندہ کہا جی کا دین ایسا اللہ دنیا کے کچھ سمجھ دی رہے ایک تے پتہ چل گیا کہ غیب دے پر گیا چھو جانن والا کاؤں نے دعا چل گیا کہ اللہ تے موت کیوں نے یہاں دی کیوں کہ موت ہاں دی اللہ پاک تے اوہ آپ نے آپ نے ہی نہیں سے سوال سکتا دویاں بھی آمازہ کیوں سوارے سوال کیتا گیا یا اللہ تُو بردہ کیوں نہیں حالانکہ موت پاندہ نالتے بندے لو چاہے نا جاندہ ہے سکھا جاندہ کیوں اب تو کہتے ہیں کہ مر جانے گے اگر مر کے بھی چاہے نا پایا تو کچھو جان تو کیوں نے مردہ تے رہتے ہیں موت کیوں نے یہاں دی اللہ فرما گا جے میں مر جانا تا منگر والے بیچارے کھان تُتھو وَسْأَلْهُمَن فِي سَمَاوَاتِ وَالْلَرْلْكُلَّ وَسْأَلْهُمَن فِي سَمَاوَاتِ وَالْلْكُلَّ اللہ فرما گا جانا تے موت کوئی چنگی ہوگی میرے واسے تمہا مارنا جانگا میں مر جانا تے تینے مگتے مورے ملک کیے مکورے بیچارے کی درجان کون دے وے تے کیوں صد مارن کوئی نہیں سنن والا میرے بغیر کیوں اِلَّمَا يَسْتَدِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَوَاتِ جواب ہوتے دن جنے سن لے تے جیرے مر گئے میں جب سن گئی نہیں تا قبول کی نہیں کر کار سمجھ آگئے قانون اپنی جگہ پہ مدد تو مدد کوئی ہے تے موت آئی ہی تے جیرے دن جن تے موت آگئی او نہ سن گئی تے نہ جان گئی تے نہ دیکھ دے اپنے جان گئی نہیں جل سکتا کجرد نہیں پتا چل گیا کہ قانون کے آنے ہے کہ جین گئے انوزمینے سے پورو تکیرے کھا جان گئی مگر پیغمبر